ہیلے سٹیڈنٹ اسلام علیکم میں فرید مرزا میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اپنے یوٹیوب چینل ایلوینک شکشہ دور میں آئیے سٹیڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آج ہم یہاں جو موجود ہوئے ہیں وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ علی کر مسئلہ یومنیسٹی جو فورن لینگویج بی اے فورن لینگویج کی جو تیاری کراتا ہے اس میں کس کس طرح کے کوئشن آتے ہیں انڈو اسلامی کلچرز کے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کی ہمارا جو ہے وہ بے کا اور بے فورن لینگویج کا تمام جو کوٹس ہیں ان کی جو کلاسز ہیں وہ لائپ کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں میٹ کی بھی سائنس کی بھی ڈیزنگ کی بھی سب کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 26 jan mounting سے جو کہ اس کا اسپیشل آفر بھی تھا اور آپ فیس بغیرہ جو ہے بی اے فارن لینگویج کی دیکھ سکتے ہیں اور بی اے کے بھی دیکھ سکتے ہیں فیس کیا ہے آپ کے سامنے ہے سٹرکچر پورا سامنے آپ کے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلام بیچ میں ہم کون 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 سا کورسز کون کون سی کورسز کی تیاری کروا رہے ہیں اور اس کی فیس کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ علیورنگ شکشہ دور بہت ہی کم پیسے میں اور بہت ہی کم پیسے میں اچھے طریقے سے اسٹرکچر تک چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ہماری کوشش ہی ہے کہ جو بھی خواہش مند لوگ ہیں جو بھی یہ چاہتے ہیں کہ والیگرد مسلم انیورسٹی جامعہ ملے اسلامی سے بڑی انیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں ہم ان کی خواہش کو پورے کرنے کے لیے یہ ہم نے بیچ کلام کے نام سے شروع کیا ہے آپ جس کے فیس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آئی ایسٹرینٹ بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو بیچ ہے ہمارا جو کورس ہے ہمارا جو کورس ہے بی اے فورن لینگویج کا اس میں زہر سی بادہ تمام کلاسز جو ہے وہ لائب سٹارٹ ہو چکی ہیں بی اے کی بھی اور بی اے فورن لینگویج کے بھی لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ انڈو اسلامی کے جو کوششنز ہوتے ہیں حالانکہ بی اے فورن لینگویج میں وہ دس نمبر ہی آتے ہیں لیکن بی اے میں جو ہے وہ 25 نمبر کے انڈو اسلامی کا آتے ہیں اور یہ بہت امپورٹن رو دریل پلے کرتے ہیں یہ چاہے دس نمبر کا بی اے فورن لینگویج مینو ہو چاہے بی اے میئے جو ہے 25 کھے انڈو اسلامی کے کوششن ہے یہ بہت چیئی امپورٹن رل عدا کرتے ہیں کیونکہ اسٹرینٹ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دو نمبر سے ایک نمبر سے تین نمبر سے select ہونے سے رہ جاتے ہیں اور اگر ہم نے اس میں دس میں سے پورے دس ماہ کورس کر لیے ہیں پورے دس ماہ دس ماہ دس ماہ اگر ہم نے حاصل کر لیے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں آسانی مل جاتی کبھی چیزوں میں اور جو چیزیں ہوتی ہیں reasoning questions ہیں کبھی math questions ہیں کبھی gk question ہیں english questions کبھی ہم سے ہو سکتا نہیں ہو سکتے ہیں کبھی کبھی ایسے questions آ جاتے ہیں بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے انڈو اسلامی کو بہت اچھے سے پڑھا ہوا ہے تو دس نمبر اور بی اے میں ٹرنٹی فائیف نمبر آپ کے ملے ملے ہوئے ہیں آپ کو اور بہت زیادہ بہت 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 سکا سلی بس بھی نہیں ہے بہت ہی کم میں ہے اور ہم جس طریقے سے آپ کے سامنے چیزوں کو پیش کرتے ہیں آپ کو چیزیں اور زیادہ ہم آپ کو دس ہی question پڑھائیں گے لیکن تقریباً اس میں ٹرٹی فائیف آ فورٹی question تک کلیر ہوتے چلے جاتے ہیں اس طرح سے اگر ہم ٹرٹی فائیف بی اے کیلئے پڑھاتے ہیں آپ کو انڈو اسلامی تو تقریباً اس میں 50 above question آپ کو clear ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ explanation کے ساتھ اپنے student تک ویڈیو کے ذریعے چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے student آئیے دیکھتے ہیں کہ جو انڈو اسلامی کا پیپر بناتا ہے اس میں کس کس طرح سے questions آتے ہیں ہے نا کیونکہ جیسے کہ ہم نے بات کیا questions آتے ہیں انڈو اسلامی کے تو آئیے دیکھنے کس کس طرح questions انڈو اسلامی میں آتے ہیں پہلا question دیکھئے پہلا question کیا ہے the first question is the angel who will blow the tram on the day of judgment کیا question ہے پہلا question ہے the angel who will blow the tram on the day of judgment ٹھیک ہے کی قیامت کے دن کونسا فرشتہ کیونکہ چار فرشتے ہیں آپ کو پتا ہے چار فرشتے ہیں چار مقرر فرشتے ہیں تو چار مقرر فرشتوں میں سے کونسا فرشتہ ایسا ہے کونسا فرشتہ ہے جو قیامت کے دن جو ہے وہ سور فوکے گا ہے نا tram blow فوکنا tram یعنی کہ سور پوکنا ٹھیک ہے blow the tram on the day of judgment day of judgment یعنی کہ قیامت کا دن تو قیامت کے دن کونسا ان میں سے چار فرشتوں میں سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل ان چاروں میں سے کونسا فرشتہ ایسا ہے جو قیامت کے دن سور فوکنے کا کام کرے گا پہلا option کونسا ہے جبرائیل، دوسرا، میکائیل، تیسرا، اسرافیل اور چوتھا، اسرائیل ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option کیا ہے اس کا صحیح option ہے option 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 c is right اسرافیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے دن سور فوکنے کا کام کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اور بھی اس میں کیا کیا کوئشن بن سکتے ہیں ہے نا کیونکہ اور بھی کوئشن بن سکتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہے میکائیل علیہ السلام ہے اسرافیل علیہ السلام ہے اور اسرافیل علیہ السلام تو ان کا کام تو کیلئے رہو گیا کہ یہ کیا کریں گے قیامت کے دل سور پوکنے کا کام کریں گے جبرائیل علیہ السلام کیا کام کریں گے جبرائیل علیہ السلام کیا کام تھا جبرائیل علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام جو ہے وہ نبیوں تک لے کر کے آتے تھے ان کا کیا کام تھا جو بھی پیغام تھا وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ نبیوں تک لے کر کے آتے تھے اور یہی جبرائیل علیہ السلام تھے جو کی اللہ کے نبی پہلی قرآن کی آیت لے کر کے آتے تھے اقراع بسم ربک اللذی خلق ٹھیک ہے سورہ الگ پارا نمبر تیس میں سورہ الگ جسے کی اقراع بسم ربک اللذی خلق کہا جاتا ہے تو جبر علیہ السلام کا کیا کام تھا جبر علیہ السلام کا کام تھا کہ اللہ کا جو پیغام تھا وہ نبیوں تک لانا تھا ٹھیک ہے مطلب اب ان کا کام ختم ہو چکا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اب آئندہ کوئی نبی نہیں آنے والا تو عجیWhoaện السلام کا کام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے میکائل علیہ السلام میکائل علیہ السلام کا کام ہے کہ یہ رزق وغیرہ دیتے ہیں ہوا چلاتے ہیں رزق دیتے ہیں نا رزق دینا رزق دینا لوگوں کو ہے نا اور کیا کرتے ہیں اور اور یہ ہوا چلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اور رینどر ٹھیک ہے بارش سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یعنی میکر علیہ السلام کیا کرتے ہیں روزی تقصیم کرتے ہیں لوگوں کے درمیان اور کیا کام کرتے ہیں بارش اور ہوا وغیرہ چلانے کا کام کیا کرتے ہیں میکر علیہ السلام اسلام کیا کام ہیں ان کا صرف ایک کام ہے وہ قیامت کے دن سور پھوک ایں گے ٹھیک ہے جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اب قیامت کے لئے سور پھوک دیا جائے تو اسلام سور کو کوک دیں گے سور ایک سنگ کی طرح ہے وہ اسے لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں وہ اسے بجا دیں گے اسرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام پہ کیا کام ہے اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں انسان کی human being کی جو body ہے ہے نا body جو ہے ہماری اس سے جان یعنی کی ہماری جو soul ہے ہمارا جو روح جو قبض ہوتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس انسان کی آج موت آنی ہے تو روح جو ہماری قبض کرتے ہیں وہ کون کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام باڈی سے کیا کرتے ہیں soul نکالتے ہیں ہماری روح قبض کرتے ہیں کیا کرتے ہیں روح قبض کرتے ہیں کون کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کلیر ہوتا جا رہا ہے آپ لوگ کو کیسے ہم نے دیکھ رہا کی ہمارا یہ کوششن تھا اس کا صحیح اپشن اسرائیل علیہ السلام کیا کام تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام اور تمام نبیوں پر اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے میکہ علیہ السلام کے بارے میں کوششن ہو جائے تو کیا کام ہے لوگوں کو رسک تقسیم کرنا ہوا چلانا پانی برسانا بغیرہ اسرائیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پوکیں گے اسرائیل علیہ السلام کیا کام ہے ان کا کام ہے کہ لوگوں کی باڈی سے جان نکالنا ہے کہ روح قبض کرنا ٹھیک ہے کلیر ہے کوششن آئیے اپنا اگلا کوششن دیکھنے اگلا کوششن کیا ہے اسٹوڈن ہمارا اگلا کوششن ہے کہ سنتیں جو ہیں وہ کتنے طریقے کی ہیں ٹھیک ہے یہ کوششن جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو گھومانے والا ہے ٹھیک ہے سنت تو عام طرح سے انسان جو ہے وہ نماز والی سنت ہی جانتا ہے اور یہ کوششن واقعی ویسے بھی ایک کوششن اس سے بن سکتا ہے how many types of sunnah are there ٹھیک ہے how many types of sunnah are there اور آگے ہی لگ گیا in in namaz in namaz یا salat کچھ بھی آ سکتا ہے یا prayer آ سکتا ہے اگر یہ کوششن کبھی بھی آتا ہے دھیان دیجئے گا how many kinds of sunnah are there in namaz یا salat اینہی کہ نماز میں کتنے طریقے کی سنت ہوتی ہیں اگر کبھی ایسا کوششن آتا ہے تو اس کا صحیح option کیا ہوگا اس کا صحیح option ہوگا دو طریقے کی ہیں اب پہلا آپ دیکھتے جائیے اب ہی ہم اس کے option پر نہیں بات کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اگر ایسا کوششن آتا ہے how many kinds of sunnah are there in salat in prayers in namaz ٹھیک ہے کہ نماز میں کتنے طریقے کی سنت ہوتی ہیں تو دو طریقے کی سنت ہوتی ہیں نماز میں یہ آپ یادے کون کون سی سنت محققہ سنت محققہ سنت محققہ ایک ہوتی ہے اور دوسری کون سے ہوتی ہے سنت غیر محققہ ٹھیک ہے سنت غیر محققہ ٹھیک ہے سنت محققہ اور سنت غیر محققہ کہاں ہوتی ہیں نماز میں ہوتی ہے نماز میں دو طرح کی سنتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں جو کوششن پوچھا جا رہا ہے یہاں کوششن پوچھا جا رہا ہے کہ how many types of how many kinds of sunnah are there کہ اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ کتنے طریقے سے ہیں وہ کتنے طریقے کی سنتیں ہیں یعنی کہ نبی کی جو سنتیں ہیں وہ کتنے طریقے کی ہیں option کیا ہے two three four یا five ایک دو تین چار دو تین چار پانچ یعنی کہ اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ کتنے طریقے کی ہیں تو اس کا صحیح option کیا ہوگا اس کا صحیح option ہے option option three والا جو ہے وہ صحیح ہے یعنی کہ option b میں three جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں وہ تین طریقے کی ہیں ٹھیک ہے کتنے سنتیں ہیں یا جو کوششن سنت کا صحیح option کیا ہے how many kinds of sunnah are there three types of sunnah are there ٹھیک ہے تین تین طریقے کی سنتیں ہیں اللہ کے نبی کی مانی جاتی ہیں کون کون سی قولی فیلی اور تقریری ٹھیک ہے آئیے اسے لکھ کر کے دیکھتے ہیں کون کون سنتیں ہیں تین طریقے کی کون کون سی قولی قولی ٹھیک ہے نمبر دو فیلی ٹھیک ہے نمبر تیک تقریری ٹھیک ہے کون کون سی ہیں آپ لوگ لکھ لیجیے اس کو بہت اچھے سے کہ یہاں جو how many kinds of sunnah are there تین types of sunnah ہیں تین طریقے کی سنتیں ہوتی ہیں اگر وہ پوچھ لیں کون کون سی ہوتی ہیں یا کبھی اس طرح کا option دے دیں کہ قولی عملی یا اور بھی چار option اس میں سے بولی اس میں سنت کی کون اس میں سے کون سی جو ہے وہ types of سنت میں سے اور تقریری ہوتی ہیں قولی ان سنتوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے جن چیز کو کرنے کا حکم دیا ہو ہے نا قولی وہ سنتیں ہوتی ہیں قولی سنتیں جن کام کو کرنے اللہ کے نبی نے خود حکم دیا ہو ٹھیک ہے اور فیلی کون سی ہوتی ہے جن کام کر اللہ کے نبی نے خود دکھا دیا ہو یعنی کی فیلی فیلی یعنی کام ہوتا ہے تو فیلی سنتیں وہ ہیں جو کون سی ہیں کون سی ہیں فیلی سنت جو اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ بھی اللہ کے نبی کے سنت تقریری ہے تقریری میں وہ سنتیں آتی ہیں جب جس پر اللہ کے نبی نے سکوت اختیار کیا ہو یعنی کسی نے کوئی کام کیا ہو کسی صحابی رسول نے کوئی کام کیا ہو اللہ کے نبی نے اسے دیکھا ہو لیکن اسے کرنے سے منع نہ نہ فرما یہ مت کری ہے تو تقریری سنت کہلاتی ہے تو کتنے طریقے سنت ہیں تین طریقے اللہ کے نبی سنت قولی فیلی اور عملی اور اگر نماز میں پوچھا جائے کہ کتنے طریقے سنت ہوتی ہیں کتنے طریقے ہوتی ہیں دو طریقے کون سی محقق اور غیر محقق ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ لوگ کوئیشن بہت اچھے طریقے سے کلیر ہوتا جا رہا ہوگا آئیے اپنا اگلا کوئیشن دیکھتے کہ میں ٹھہہ رہے تھے ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک مدینے میں ٹھہہ رہے تھے بہت امپورٹن کوئشن ہے دیکھئے گا ٹھیک ہے کون کون سا آپ شن ہے آٹھ سال نو سال دس سال اور گیارہ سال یعنی کہ پوچھ رہے کون سے کتنے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ٹھہہ رہے تھے مدینے میں رکھے تھے یہ تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کہاں ہوئی تھی مکہ میں ہوئی تھی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے مدینہ کہاں سے مدینہ مدینہ اگر کبھی کوششن اس طرح کہا جاتا ہے کہ مکہ سے مدینہ کا مدینہ کب ہوا کس ہیز میں ہوا ہے اور اس میں آپشن آ جائے 622 623 624 اور 606 چھاچک اگر ایسے چار آپشن آ جائے اور پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی نے مدینہ کب کیا تو اس کا صحیح آپشن کیا ہوگا خسٹ آپشن اس رائن 622 ایز میں اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ مکہ سے اور مدینہ کی طرف مائیگریٹ ہو گئے تھے مدینہ طرف ہجرت کی طرف ٹھیک ہے تو یہ بھی کوشن آپ لوگ یاد رکھیں مدینہ سے مدینہ جب گئے تھے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی نبی کی وفات کب ہوئی 622 میں اللہ کی نبی مکہ سے مدینہ گئے اور اللہ کی نبی کی وفات کب ہوتی ہے 632 632 ٹھیک ہے 632 632 میں اللہ کی وفات ہوتی ہے تو کتنا سال 632 یعنی 10 سال تو کوشن کون سے صحیح ہوگا option C is right اللہ کی نبی مدینہ میں 10 سال تک پھیرے تھے ٹھیک تو یہاں کی مدینہ فر مدینہ 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 کترے سال تک ٹھہرے تھے تو اس کا صحیح option کون سا ہے option c is right 10 سال اللہ کی نبی مدینہ میں مدینہ مدینہ جو زندگی سوری ٹھیک ہے اور مائیگریشن کب ہوا تھا تو 632 میں ہوا تھا اور اللہ کی نبی کی وفات 632 عزوی میں اللہ کی وفات ہوئی تھی اور ایک question اس میں کبھی بن سکتا ہے کہ جو ہجری ایک سال شروع ہوتا ہے تو اگر یہ کبھی پوچھ لیا جائے کہ ہجری سن کب ہجری جو سن ہے ہجری کا جو سال ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے تو وہ ہجرت سب سے میرا اور حقیقت میں فلسطینیوں کہی مسجد اقصہ بہت مشہور ہے مسجد اقصہ اس کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کس کا حق ہے اور کس کا نہیں ہے ٹھیک اور آخری آخری آفشن کیا ہے مسجد قبہ تو یہاں پر ہمارا کوئش نے پوچھا جا رہا ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کون سے بنوائی تھی تو اس کا صحیح آفشن کون سا ہے مسجد حرم مسجد نموی مسجد اقصہ مسجد قبہ اس کا صحیح آفشن ہے آفشن ڈی از رائی کہ مسجد قبہ مسجد قبہ جو کی مدینہ شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد بنائی تھی اپنے کومپینن کے ساتھ جب وہ 622 ایزلی میں مکہ سے مدینہ کے طرف جب وہاں پر پہنچے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلی مسجد مسجد قبہ کے نام سے بنوائی تھی اور اپنے کومپینن اپنے صحابی بغیرہ کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کوئشن بھی سب سے پہلی مسجد کون سی بنائیں اللہ کے نبی نے پہلی مسجد کون سی بنائی مسجد خوبہ بنائی مسجد حرم کے بارے آپ لوگ جانتے ہی ہیں مسجد نبی اور مسجد اقصہ آئیے اگلا کوئشن دیکھتے کون سا ہمارے نمبر 95 نمبر 95 نقشبندی order was family established in india by نقشبندی جو order ہے بہت سارے orders ہیں بہت سارے سلسلے ہیں انڈیا میں اور پاکستان بانگلہ دیش ازبیکستان افغانستان کجاکستان کابل بہت سارے سلسلے چلتے ہیں سوفیزم کے جو سلسلے ہوتے ہیں سوفیزم جو orders ہوتے ہیں وہی پوچھ رہے ہیں کہ جو نقشبندی order ہے اس کا establish کس نے کیا دا انڈیا میں نقشبندی order ہے سہر وردی ہے اور چشتیا ہے اور دم مداریہ ہے اور اس طرح سے اور بہت سارے ہیں ہے نا یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ ان میں سے کون سے بزرگ ہے جنہوں نے انڈیا میں نقشبندی order کو فرم کیا نقشبندی order کو establishment کیا اپشن کون سا ہے حضرت نظام خواجہ محمد بقی بللہ اور شیخ احمد سر ہنڈی ان میں سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے جنہوں نے نقشبندی سلسلے کو انڈیا میں establish کیا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ آلیاء حضرت حضرت نظام الدین اولیاء جن کا مقبرہ دلی میں ہے چھ سلسلے سے تھے چشتیا سلسلے سے تھے شہ قطب الدین بختیار کاکی یہ بھی چشتیا سے تھے یہاں پہ آگے میں لکھ دی رہو آپ لوٹ بناتے چلئے حضرت نظام الدین اولیاء چشتیا چشتیا order تھا ٹھیک قطب الدین بختیار کاکی سیم چشتیا ٹھیک ہے چشتیا order تھا ان کا بھی ٹھیک ہے قواجہ محمد باقی بلہ یہ تھے نقش بندی order سے کس تھے نقش بندی order سے اور سیخ احمد سر اندی یہ بھی کس تھے نقش بندی order کس تھے نقش بندی ٹھیک ہے نقش بندی جو order ہے اس order کے تھے یہ دونوں نقش بندی order کے تھے اور یہ دونوں چشتی order کے تھے اب یہ پر کوئشن یہ ہے کہ انڈیا میں جو اسٹیبلشمنٹ ہوا کس order ہے نقش بندی order اس کو کس نے اسٹیبلشمنٹ کیا تھا ٹھیک ہے اب ان دونوں مسئلح سے بات یہ دونوں تو کہا کہ تھے یہ تھے افغانستان کے ٹھیک ہے افغانستان جو ہے یہ وہاں کے تھے ٹھیک ہے تو ظاہر سی بات ہے افغانستان کے تھے اور یہ جو تھے یہ انڈیا کے تیاری پنجاب کے تھے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ نقش بندی سلسلے کی بنیاد ڈالی تھی نقش بندی سلسلے کا اسٹیبلشمنٹ کیا تھا کس نے کیا تھا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ نے کیا کیا تھا نقش بندی سلسلہ جو تھا اس کی بنیاد ڈالی تھے ٹھیک ہے خوضہ نظام الدین اولیہ خوضہ نظام الدین اولیہ کے بارے میں آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نظام الدین اولیہ جو ہیں ان کا مقبر اگر ان کے طوم کے بارے میں آجائے کہ خوضہ نظام الدین اولیہ کا طوم کہاں پہ ہے خوضہ صاحب اولیہ کا طوم کہاں پہ ہے تو سب کا طوم کے بارے میں بنا دے رہا ہوں اپنے نوٹس بنا لیجئے ٹھیک ہے ان کا دہلی میں ہے ٹھیک ہے اور خودبدین بختیار کاکی ان کا کہاں پہ ہے کاکی لکھ رہا ہوں یہاں پہ باقی آپ لوگ پورا لکھ لیں ان کا بھی دہلی میں ہی ہے کیونکہ کوشن آتے رہتے ہیں خودبدین بہت سارے کوشن سے آئے کہ خودبدین بختیار کاکی کارتوم کہاں پہ ان کا مقبرہ کہاں پہ یہ بھی کوشن آ جاتا ہے خودہ عجمیری کہا جاتا ہے بابا فرید شکر کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کہا جاتا ہے اس لیے یہ بھی دیکھ کلیر کرتے چلیے خودہ نظام الدین صاحب کا ہے زائد سی بات ہے ان کا ہے کابل میں ٹھیک ہے کابل افغانستان ٹھیک افغانستان کابل میں مقبرہ ٹھیک ہے شیخ احمد سر ہندی ان کا کہاں پہ ہے ان کا ہے پنجاب میں ٹھیک پنجاب پاکستان والا ٹھیک ہے کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان ہندوستان بانگلہ جب اس order کا establishment ہوا تھا تو پنجاب جو پاکستان ہے ان کا مقبرہ فیلال وہاں پہ موجود ٹھیک ہے تو یہ کلیر ہوگیا question آپ لوگ سے نوٹ بناتے چلیئے بہت اچھے طریقے سے آئیے اپنا اگلا question دیتے student امید کرتا ہوں کہ آپ کو question بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت سلسلے وار طریقے سے آپ کو question clear ہوتے جا رہے ہوں گے اس کس کا مقبرہ کہاں پر ہے کس نے بنوایا تھا یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کس نے بنوایا تھا کس کا مقبرہ اس کا مسئلہ کہاں پر ہے یہ بہت زیادہ طرح کے بارے میں تو ایک تو question ہر بار آ نہیں آ ایک دم کمپل سری ہو گیا سمجھ دی آپ ٹھیک ہے آج دیکھ question کیا ہے شیخ سلیم چشتی یہ بھی بزرگ گزر ہم ان کے بارے بتا دوں شیخ سلیم چشتی جو ہے یہ بھی ایک صوفی تھے ٹھیک ہے کون سے order کے دیگر شیخ سلیم چشتی کون تھے ایک صوفی تھے کبھی question یہ بھی آ جاتا ہے شیخ سلیم چشتی کون تھے صوفی تھے آلم تھے یا پھر کیا بولتے ہیں اور بھی دو تین option دے دیتے کیا تھے میں سے تو یاد رکھ کہ شیخ سلیم چشتی یا پھر کوئی مغل امپائر تھے تو کیا تھے یہ صوفی تھے ٹھیک ہے اور کس سلسلے کے دیگر یہ question آ سکتا ہے کن کا order کون سا تھا کس سلسلے کے یہ بزرگ تھے تو چشتیا سلسلے کیا تھے بزرگ شاہ جہان اور انجزیب رحمت اللہ تھے ان میں سے صحیح آپشن کون سا ہے ان میں سے صحیح آپشن ہے اکبر اکبر نے سیخ شلیم چشتی کا مقبرہ بنوایا تھا کبھی کبھی یہ بھی پوچھ سکتے کہ شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ کس نے بنوا یا تھا اگر پوچھ لیا اس کے درمیان اگر پندرہ سو اسی اپشن ہے تو اسی لگا دی اکیاسی لگا دی اس کے درمیان پندرہ سو اسی سے پندرہ سو اکیاسی کے درمیان ان کا مقبرہ بنوایا تھا اکبر نے بنوایا تھا مغل مغل امپیر تھے سب جانتے ان کے بارے میں اور ہمائیو اور شاہ جہاں اور ارنگ یہ چاروں ہی ایک امپیر کے ہیں اکبر کون ہے اکبر ہمائیو کا کیا ہے ہمائیو اس کا فادر ہے اکبر کا اور یہ سن تھے اور اکبر کے سن کون تھے شاہ جہاں یہ فادر ہے اور شاہ جہاں جو ہے ان کا سن ہے ٹھیک ہے اور یہ شاہ جہاں فادر تھے اور سن تھے سن تھے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح option کون سا ہے اکبر اکبر نے شیخ شلیم چیستی کا مقبرہ بنوایا تھا ٹھیک ہے اور ہمائیو ہمائیو کون تھے اکبر کے فادر تھے اچھے طریقے سے نوٹ میں اٹھا لیجئے ٹھیک ہے سن بہت اچھے سن کلیر ہوتے جا رہے ہیں آئیے اگلا بہت آتے ہیں کم سے کم ایک دو کوئشن آتے ہیں لیکن ٹوئنٹی فائیب جو ہمارا کوئشن ہوتا ہے اس میں تقریبا پانچ کوئشن چھے کوئشن چار کوئشن سے کم نہیں آتی بہت زیادہ آتے ہیں تو یہاں پر کوئشن کیا ہے ہمارا بہت ارگنائز بائی بہت نے کیا تھا اس کو آرگنائز کس نے کیا تھا یہ کوئشن پوچھا جارہا ٹھیک ہے بہت مومنٹ اینا اوپشن کون کون سا ہیں گرون آنک اوپشن اوپشن بی میرا اوپشن سی رام داس اور اوپشن دی رام انوضی چار ریا ان کے بارے پوچھا مطلب اس میں پوچھا سائٹ سی بات ہے یہ سکھ مومنٹ کے سکھ مومنٹ چلا اور سکھ مومنٹ بانی رام داس بکتی مومنٹ سی لیکن انہوں نے آرگنائز نہیں کیا تھا رام انوضی چار ریا جو تھے انہوں نے بکتی مومنٹ کو بکتی مومنٹ کو فرس ٹائم آرگنائز کیا تھا ٹھیک سمجھ گئے باقی گرو نانک سکھ ہزم کے فاؤنڈر مانے جاتے ہیں مانے کیا جاتے ہیں اور میرا بکتی مومنٹ کی تھے اور رام راج یہ بکتی مومنٹ کی تھے یہ بکتی کی تھے یہ بکتی تھے ٹھیک ہے تو یہ سکھ ہزم گرو نانک سکھ ہزم کے فاؤنڈر مومنٹ کی تھے بہت بڑے سندھ گزرے ہیں اور رام رام امیز چاہرہ یہ بہت بڑے سندھ گزرے ہیں اور انہوں نے بکتی مومنٹ کو فرس ٹائم آرگنائز کیا تھا ٹھیک ہے ہمارا آگلہ question is the most important saint of maharashtra born at satara and said to have died in پنجاب wars کیا question ہے question آئیے پھر سے پڑھتے ہیں the most important saint of maharashtra important کے کون سے سادھو بہت important تھے جو کی ستارہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پنجاب میں مرے تھے جا کر کے ٹھیک ہے ان کا جو روح ہوئی ان اور گرو رام داز کون سا جنان ایشور نام دیو تکار اور گرو رام داز ان میں سے کون سے ایسے ہیں جن کی پیدا ہے وہ مہار ستارہ میں ہوئی تھی اور جا کر پنجاب ان کا انتقال ہوا تھا ان کا صحیح option کون سا ہے اس کا صحیح option ہے option ب is right نام دیو نام دیو نام دیو ان کا نام تھا یہ بہت بڑے سوفی سن سوفی سنت رہے ہیں اور انہوں نے مہار ستارہ میں ان کی پیدا شد لیکن جا کر پنجاب میں ان کا انتقال ہوا تھا جان ایشور کے مہار مہار ستارہ مہار سوفی سنت مانے جاتے سوفی سنت مانے جاتے جانہ نیشور بھی کہا جاتا کبھی جانہ نیشور کبھی نیشور کے نام سے جان جاتا ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑے سوفی سنت گزرے ہیں مراتی کے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چاروں ہیں یہ چاروں مہار مہار سنت رہے ہیں ان کی پیدائی جو ستارہ مہار ستارہ میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال کہا ہوا تھا آئیے اپنا اگلا کوئشن دیکھتے جو کی کوئشن نمبر سیکنڈ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ کوئشن ہے ہمارا کوئشن نمبر نائنٹی نائن سرسید احمد خان پوچھنے سرسید احمد خان کی ان میں سے کون سی بک ہے جو سرسید احمد خان نے نہیں لکھ ہے سرسید احمد خان کی جیاؤ موژے کسر تبیر کلام اور خدبات احمدیہ خدبات احمدیہ کے بہت مشہور ہے کس کو کس نے لکھا ہے سرسید احمد خان نے لکھا ہے سبھی جانتے ہیں بہت مشہور کتاب کی اور یہ کتاب جو ہے وہ ویلیم میور کی کتاب تھی جو لائف آ پروفیٹ جو نے کتاب لکھی تھی ویلیم میور نے اس کتاب کے جواب میں خدبات احمدیہ سر سید احمد خان نے لکھی کیونہ نے جو کمنٹ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ پر اس کے جواب میں اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے کوئی جواب نہیں دے سکے لیکن سر سید احمد خان نے بیٹھ کر کتاب لکھ کر کے وہاں سے آئے تھے سر سید احمد خان ان کے گھر میں جا کر کے اور ایٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا خدبات احمد 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 یہ بہت مشہور کتاب ہے کس کے جواب میں لکھے گئی تھی جواب میں خدبات احمد احمد نے لکھا تھا یہ بھی سر سید احمد خان کی ہے اور جاول کتب یہ بھی سر سید احمد خان کی ہے تو اس کا صحیح option کون سا ہوا اس کا right option ہے کون سے موج کوسر کون سی موج کوسر option زائد کی یہ کتاب ہے جو سر سید احمد خان کی نہیں ہے تو زائد سے بات اگر یہ کتاب سر سید احمد خان کی نہیں ہے تو کس کی ہے تو یہ کتاب ہے شیخ کس کی ہے شیخ محمد اکرام کی ہے شیخ محمد اکرام کو گزرے ہیں انہوں بک نوٹ ریٹن بائی سر سید احمد خان اس جیاؤ کتب موج کوسر تبین کلام اور خطبات احمد احمد یا ان میں سے کون سے کتاب ہے جو سر سید احمد خان نے نہیں لکھا ہے تو اس کا سید اپشن کون سا سید سر سید احمد خان نے نہیں لکھا ہے شیخ محمد اکرام صاحب بائی خطبات احمد یا تبین کلام جیاؤ القطب اور آثار السنادید اس طرح کی جو کتابیں ہوں سب سر سید احمد خان کی لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم لیکچرز پڑھیں گے تو اس میں بہت تفصیل سے پڑھیں گے کب لکھی گئی کب لکھی کس لکھی میں لکھی گئی یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے دیکچرز میں آٹینڈ کرتے جائیں گے اس لئے میں ہمیشہ آپ لوگ سے کہتا ہوں کہ آپ خود بھی اس کو جو 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 ہم آپ کبھی پیدا ہو سکتے آئیے اپنے last question دیکھتے ہم last question کیا ڈیو اسلامی کا question کیا ہے کہ the mao college was inaugurated in the year the mao college was inaugurated in the year mao college محمد anglo oriental college ٹھیک جس سے پہلے کیا تھا mohamد anglo oriental college ٹھیک ہے جو کی مدرسود علوم کے نام سے تھا محمد anglo oriental college اور پھر اب کس شیف میں ہے جس کے لئے ہم تیاری کر رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ خیر میں اس میں بات نہیں کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے تو محمد anglo oriental college جو تھا اس inauguration اس کا کب 1875 1877 1878 1881 ٹھیک ہے 875 77 88 88 81 ان میں سے کب محمد anglo oriental college کا کیا ہوا تھا inauguration ہوا تھا تو کب ہوا تھا محمد anglo oriental college inauguration کب ہوا تھا 1875 ٹھیک ہے 800 75 میں محمد anglo oriental college کا inauguration ہوا تھا ٹھیک ہے یہ question آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس کس طرح سے ہم لوگ question کو clear کرتے جاتے ہیں اور question کو صحیح طریقے سے پڑھتے جاتے ہیں اور میں آپ بات سہی option کون سا ہے 800 75 میں محمد anglo oriental college inauguration ہوا تھا ٹھیک ہے میں آپ سے گذارش کرتا ہوں آخری میں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں تک بھائیوں تک اپنے بہنوں تک ویڈیو کو شیئر کریں اور انسے بھی کہیں ایک بہت بڑا platform ہے جو آپ لوگ کے لیے بہت ہی کم پیسے میں آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فیسلیٹیز لے کر آپ کے سامنے آیا ہے اور لوگوں کو بتائیں شیئر کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اب آپ کی علی مسلم انسٹی اور جامیہ ملی اسلام انسٹی میں ایڈویشن لینے ملی 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 موسیقی